موسیقی 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 ہوتی ہے جو ہے پتھر ہے پہاڑی علاقہ ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ زمین جو ہے یہ مٹی نہیں ہے یہ ہمارے بھائی صاحب یہ پتھر دیکھا رہے ہیں یہ جو ہے پتھر ہے یہ پتھر پس پس کے جو ہے مٹی کی طرح ہو چکا ہے اس لیے یہاں پر جو ہے یہ گنے کی پیداوار زیادہ ہے اور کپاس زیادہ یہاں پر دھان اور گیوں کی کھیتی بلکل نہیں ہوتی ہے یہاں تو لوگ دھان اور کھیتی کی فصل جانتی بھی نہیں کیسی کر کے ہوتی ہے اچھا بھائی صاحب ہماری طرف تو گنہ اور دھان گیوں ہی ہوتا ہے یہ کپاس اور آنو بغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ دس پانچ لاکھ روپے کا اگر ہم بورنگ کریں گے تو ہمارا اس میں سے آدھا انچی سے آدھا انچی پانی آئے گا اچھا جی اتنا کم پانی ادھر یہاں کپاس کے مطلب کی بارش ہوتی ہے آپ کو کتنا ڈیم ہو گیا سر یہاں ہو گیا پندرہ دن ہو گئے پندرہ دن میں آپ نے کتنی باریاں بارش دیکھی جی میں نے پندرہ دن میں مطلب روزی بارش ہوتی ہے بس تھوڑی بہت ہونا ضروری ہے ابھی تک میں پندرہ دن ہو گئے میں یہاں آیا ہوئے جی مجھے پسینے کی ایک بودھ بھی نہیں آئی ہے یہاں پر میں پندرہ دن ہو گیا ہوئے یہ سر کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر جن آپ کے ادھر اتراکھن سیڈ میں جیسے جنبری کا جو موسم ہوتا ہے اس ٹیم پر آپ کی طرف کافی سردی بڑھتی ہوگی جی اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے کتنی سردی ہو رہی ہے یہ پر ہمیں اس ٹیم یہاں پر لکڑ کا اس لکڑ کر کے اس میں آگ جانا پڑتی ہے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے اور ہمارے علاقے میں پلوی سیڈ میں تو بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اس ٹیم اور یہاں پر جو ہے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے شام کی اور صبح کی بھائی صاحب دیکھنا پڑتا ہے جانبر کافی آ رہے ہیں آپ کو بندر دیکھتا ہوگا آپ کو نہیں دیکھتا ہو کیونکہ وہ بہت کافی دور ہے اس لئے آپ کو دیکھتا نہیں ہوگا تو یہاں پر بندر اندر بہت آتے ہیں جی سر تو بھائی صاحب آپ کی جمین کتنی ہے جمین پر 500 دیجی ہے لگے یہ پورا یہ 500 دیجی ہے اس میں قریب 500 دیجی ہم اپنی یہ کپ آش بگے رہے واغی آپ کو دنہ دیکھ رہے ہیں جب اندر اس نے جسا رہا ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک جی جس اپکی جس آپ کو آپ جہاں پر دیکھ رہے ہیں جہاں تک نظر داری ہے وہاں تک اپنی زمین بتا رہے ہیں جی تو جہاں تک تو نظر تو بہت دور بہت دور رہی ہے جی جی اسی تکڑے کی بات کر رہے ہم سمجھا مطلب وہاں تک نظر جائے وہاں تک ان کی زمینیں سر یہ جیسے کا یہ ہمارا یہ ہے کہ یہ کپاس ہے اس میں کپاس کا جو سر ہے بھائی صاحب اس میں اب یہ کیڑا ہے یہ کیڑا کا کیا ہوا ہے یہ کیڑے کیا ہوتا ہے اس میں جو دانہ بننا ہے اس میں اندری پھول کرے گا کپاس چیک کرتا ہے ہم لوگ دبائیاں لگاتے ہیں تنکی تو آپ نے ابھی دبائی نہیں لگ رہا ہے یہ کیڑے لگنا ہے دوائی نہیں لگے تو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے دوائی لگے گی اس میں تو بھائی صاحب یہاں پر دھان کی اور گیوں کی فسر بلکل نہیں ہوتی ہے ادھر مالاشت مصر نہیں ہوتی ہے تو آپ کی یہ کتنی مطلب کائر پہ کلو جاتی ہے یہ جو ہماری کپاس ہے چکانی یہ آٹھ روپے کلو جاتی ہے یعنی کہ آٹھ سو روپے کونٹل آٹھ سو روپے کونٹل جی تو اس کا مطلب دھان گیوں سے سستی جاتی ہے آپ کو ادھر کتنے روپے کلو بکھتی ہے سر ہمارے ادھر تو بہت مہنگی ملتی ہے کتنے بھائی ایسی پچاس آٹھ روپے کلو آتا ہے ہمارے ہی آٹھ سو روپے کلو کیونکہ ہم جب اس میں مطلب گدھوں میں اور یا تکھیوں میں وہ بڑھتے روئی تو وہ پچاس آٹھ روپے کلو بھائی بھاری جاتی ہے نہیں ہماری یہ تو آٹھ روپے کلو بھولت جاتی ہے تو مطلب آپ نے یہ اتنی زیادہ میڑ کو چھوڑی ہے اس میں مطلب گھنی کیوں نہیں لگائی ہے یہ یہ لگائی ہے تو اس میں یہ پیر کا جو فانڈیشن جو ہوگا تو کافی بڑا ہو جائے گا مطلب یہ کافی بڑا ہوگا ابھی جی جی تو مطلب اس کو کتنا ٹائم ہو گیا لگائے ہوئے اس کو ابھی زیادہ ٹیم کی لیں گے یہ فصل آپ دیکھ روئے یہ یہ تیر مہینے کی ہوئی ہے اور دسمبر میں جا کے فائنل ہو جائے گا اس کا تو غائز آپ نے دیکھا یہاں پر ابھی تین مہینے کی ابھی فصل ہوئی ہے یہاں پر اور یہ پیڑ ابھی چھوٹا ہے ابھی بہت بڑا پیڑ ہوگا کیونکہ یہ نالی جو انہوں نے بنائی ہے یہ پوری بھڑ جائیں گی ابھی اس میں جو ہے چلا جا رہا ہے اب یہ پیڑ بڑا ہو جائے گا تو اس میں بالکل نہیں چلا جائے گا اچھا بھائی صاحب تو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنی نولیج دی بھائی صاحب اور یہ ہمارا چینل ہے اس ایف ٹوٹ ٹیم جس کو ہمیں زیادہ زیادہ سپورٹ کریں آپ کے پاس فون تو ہے بڑا فون ہے ان کے پاس یہ فون ہمیں سرکار نہیں دیا ہے کیوں مطلب سرکار نہیں دیا یہ سرکار نے یہ فون دیا ہے کیونکہ یہاں کپاس اور گنک کی زیادہ کھیتی ہو رہی ہے تو ہم لوگ جو ہے آپ کی اترہ خانچائیڈ میں ہم لوگ اس کو سپلائر کر رہے ہیں اچھا سپلائی کر رہے ہیں تو اسی خوسی میں آپ کو یہ بھائی صاحب بہت بڑیا بات ہے ان کو سرکار نے جو ہے وہ سیمسنگ کا فون دیا ہے تو بھائی صاحب آپ جائیے اپنا کام کریے اور بہت دور شکریہ آپ کو نولیج دینے کے لیے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر دھان اور گیوں کی گھیتی بلکل نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ بھائی نے بتایا یہاں پر پہاڑی علاقہ اور دھان گیوں کی حصل بلکل نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر کپاس اور آڑو اور سویب ان کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر آٹھ روپے کلو ہے اور ہمارے اپنی طرف جو لہاپوں میں جو خریدتے ہیں روئی ڈالنے کے لیے اس کو پچاس ساٹھ روپے کلو ڈیڑھ سو روپے کلو سو روپے کلو ملتی ہے تو یہاں پر بہت سستی ہے اپنی طرف جا کر بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو ہماری کیسی لگی تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی